ہیلو دوستو اسلام علیکم میں سنبھل صدیقی فرینڈز آج بارش بہت ہوئی ہے کراچی میں اور موسم بہت اچھا ہے حفظ تو ہو گیا ہے لیکن میں نے کہا چلیں آپ سے بہت خوبصورت سا پلانٹ اپنا شیئر کرتی ہوں بہت عرصے سے چاری تھی کہ اس پر کوئی ویڈیو بناو نہیں ہو پا رہا تھا تو پہلے تو میں آپ کو اس کو قریب سے دکھاتی ہوں اسے ریڈ جوئی ویڈ بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ اور اس کو نیان ترہ بھی کہتے ہیں یہ باسکٹس کے لیے بیسٹ ہے تو میری باسکٹ بنی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چڑییں اس کی دشمن ہیں اگر چڑییں اس کو دیکھ لیتی ہیں نا تو آدھے گھنٹے کے اندر یہ پورا پلانٹ خالی ہو جائے گا تین سال پہلے میں نے یہ لیا تھا یہ میرے خال سے دو سے تین انچ یہ سٹیمپ لیت لگائی تھی میں نے آج آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہو رہی ہے کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ اور یہ بہت سارے لگے ہیں میرے پاس دو رنگوں میں ہوتے ہیں ایک تو یہ گرین رنگ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اور ایک یہ مرون کلر میں بھی ہوتا ہے اب یہ ایسے بہت سارے میرے تیار ہو رہے ہیں یہ ادھے کی چڑییں کھا گئی تھی نا سارا یہ سب خالی ہو گیا یہاں سے آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہو تو ابھی تھوڑے کلاوڈ ہے اس لیے دھوپ میں ویڈیو ذرا صحیح بنتی ہے تو یہ ریڈ جوئی ویٹ یا نیان ترہ جو بھی اس کا نام ہے صحیح نام مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہا کر ہوگا تو میں آپ سے شیئر کروں گی یہ باسکٹس میں آپ لگائیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ نیچے اتنے بڑے گملے میں میں نے لگایا ہے تب یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر اس کو باسکٹ میں آپ لگائیں گے تو سوچیں کتنا پیارا لگے گا یہ تو یہ میں نے اسی لیے آپ سے شیئر کیا ہے کہ بہت دن سے میں چاری تھی اب یہ بارش کی وجہ سے اور زیادہ اچھا ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو اپنا یہ دکھاتی ہوں اور اس پر ویڈیو بناتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا بھی کتنا اچھا ہو رہا ہے یہ دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے بھی میں کر کے یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے خوبصورت اچھا اس کو ورمی کمپوس میں ڈالتی ہوں پانی اس کو بہت ڈالنے دیلی اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ گڑ بڑ ہو جائے گا سردی ہو گرمی ہو یہ ہر ٹائم اچھا ہی رہتا ہے اب میں بہت قریب سے اگر آپ دیکھ پائیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے پتے کس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کو پانی روزانہ دیں گرمی ہو سردی ہو سردی میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈرائی سی ہو جاتی ہے گروہ بھی تھوڑی روک جاتی ہے ورمی کمپوس دیں اس کو بس خوب پانی دیں اور بانو مٹی میں میں نے لگایا ہے کوئی خاص خاد نہیں ہے اور ایسی سٹیم توڑ کے آپ لگا سکتے ہیں بہت ایزی ٹو گرو ہے آسانی سے باسکٹس میں لگائیں اتنا خوبصورت لگتا ہے انشاءاللہ لگاؤں گی میں ٹرائی تو کروں گی کیونکہ میرے پاس تو بہت سارا ہے یہ تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں ابھی اور بھی رکھے ہوئے ہیں یہ میرے تیار ہو رہی ہیں پانیریاں تو اسی لیے آپ سے شیئر کیا ہے کہ یہ آپ بھی لگائیے اپنے گھر میں اور نیانترہ یا ریڈ جو ویڈ جو سے کہتے ہیں صحیح نام جو سچ بات ہے نہیں پتا تو بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے اور یہ باسکٹس میں بہت خوبصورت لگتا ہے بہت ہی حسین لگتا ہے یہ باسکٹس میں نا تو چلیے بس یہ میں نے ایک آپ سے ویڈیو شیئر کی اپنا اور اپنے پودوں کا خیال رکھئے سبسکرائب کیجئے چینل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے لائک کیجئے اور کمنٹ کر دیجئے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے لافز ٹیک کیئر بائی